عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہم صلعہ محمد وعا 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 وع Земل السلام علیکم سٹوڈنٹس سیکنڈر کے لئے ہمارا سبجیکٹ جو ہے فارماسوٹکس تو انڈسٹریا اور کالیٹی کنٹرول فارمیسی ٹکنیشن سٹوڈنٹس کے لئے اس میں ہم فرس چپٹر جو ہے جو پروسس اینڈ ایکوپمنٹ یوزڈ انڈرسٹل فارمیسی ڈیفرنٹ ڈوزیج فارم کی منفیکچرنگ کے دوران جو ہم پروسسز جو ہے جو ہم پرفارم کرتے ہیں ڈوزیج فارم کی منفیکچرنگ کے اور ان پروسس کو پرفارم کرنے کے لیے جو ایکوپمنٹ جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں فرماسیوٹیکو انڈسٹری کے اندر وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں چپٹر اس میں ہم نے پریویس جو لیکچرز کے اندر ہم نے دو پروسس جو ہیں مکسنگ اینڈ سائز لیکشن جو ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا آج کا جو ہمارا جو پروسس ہے جو تھرڈ پروسس ہم یہاں پہ آج ڈسکس کریں گے وہ ہے ڈرائنگ کا پروسس ڈرائنگ کا پروسس اگر ہم سمپلی کہیں کسی بھی چیز کو خوش کرنا ڈرائے کرنا اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کی طرف جائیں کسی بھی لیکوڈ سے کسی بھی سیمی سالیڈ سے یا سپیشلی کسی بھی سالیڈ ڈوزیج فارم سے یا انگریڈینٹ سے لیکوڈ کو وارٹر کو یا کسی بھی سالیڈ کی اکسیسیو اماؤنٹ جو ہے اس کو ریموو کرنے کے عمل کو ہم ڈرائنگ کا پروسس کہتے ہیں ڈرائنگ is a mass transfer process consisting of removal of water or another solvent by evaporation from a solid semi-solid or liquid کسی بھی لیکوڈ سے semi-solid سے یا solid سے evaporation کے پروسس کے ذریعے water کو یا کسی بھی solvent کو remove کرنے کے عمل کو ہم جو ہے وہ ڈرائنگ کا پروسس کہتے ہیں تو ڈرائنگ کا پروسس جو ہے وہ specifically ہم اس chapter کے اندر solid dosage form جو ہیں جس کے اندر tablet specially جو ہے اس کو ان کو ان granules کو یا powder کو جو ہے وہ ڈرائے کرنے کا عمل جو ہے ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے اگر ہم جنرلی بات کریں ڈرائنگ کے پروسس کی تو ڈرائنگ کے پروسس کا مطلب جیسے ہم نے پچھلے اس میں کہا کہ کسی بھی material سے چاہے وہ liquid ہے چاہے وہ semi solid ہے یا وہ solid ہے اس کو اس میں سے solvent کو یا water excessive amount of moisture جو ہے اس کو remove کرنا evaporation کے پروسس کے ذریعے اس کو ہم ڈرائنگ کا پروسس کہتے ہیں ڈرائنگ کا پروسس جو ہے کسی بھی dosage form کی manufacturing میں intermediate stage پہ یا final stage پہ اس کو جو ہے وہ packaging کرنے سے پہلے پہلے جو ہے یہ عمل جو ہے وہ perform کیا جاتا ہے ڈرائنگ کا پروسس جو ہے ہم جیسے میں نے کہا کہ ہم specifically اس chapter کے اندر ہم solid dosage form کے اندر tablet جو ہے اس کو ہم اس کی manufacturing کے دوران جو ہے وہ ڈرائنگ کا پروسس ہم یہاں پہ discuss کریں گے تو اگر ہم product کو ہماری جو dosage form ہے tablet dosage form ہے اس کے پروسس کے دوران اس کے جو ingredients جو excipient plus active ingredients ہیں اس کے formulation ingredients جو ہیں ان کو ہم properly جو ہے ہم اس کو ڈرائنگ نہیں کرتے تو کیا ہے ہم اس جو formulation ingredient ہے ان کو ہم finally جو ہے وہ ہم compress کر کے اس کو ہم tablet کی shape میں نہیں لے کے آسکتے کیونکہ جو wet granules ہوں گے وہ آپ کی جو machine ہے compression machine اس کے ساتھ جو ہے وہ stick کر جائیں گے اور proper جو ہے وہ compression کی طرف ہم نہیں جا سکتے تو ڈرائنگ کا process جو ہے tablet granulation process کے دوران جو ہے intermediate stage یا final stage جو ہے وہاں پہ ہم اس کو dry کرتے ہیں تاکہ ہم packaging سے پہلے 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 product کو ہم جو ہے وہ process کر سکیں اور اس کو ہم final shape کے اندر لے کے آسکیں جنرلی اگر ہم بات کریں ڈرائنگ process کی تو ڈرائنگ process کا مطلب کیا ہے کسی بھی solid میں سے جو ہے وہ excessive amount of solvent یا water جو ہے اس کو remove کر دینا evaporation کے عمل کے دوران جو ہے اس کو ہم ڈرائنگ کا process کہتے ہیں اگر ہم جنرل example کے اندر دیکھیں تو paper کی جو مختلف sheets ہوتی ہیں ان کو ان میں سے بھی moisture کو remove کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ paper جو ہے وہ زیادہ دیر تک جو ہے وہ اپنی جو ہے اس stability کو برقرار رکھ سکے اسی طرح ڈرائنگ کا process جو ہے جیسے ہم نے کہا solid میں سے کسی بھی solid میں سے اس کے moisture contents کو remove کرنا اگر ہم جنرل example میں دیکھیں تو wood میں سے moisture کو remove کرنا excessive amount of moisture ہے اس کو remove کرنا تاکہ جو ہے وہ product جو ہے وہ جو wood جو ہے وہ زیادہ دیر تک جو ہے وہ اپنی حیثیت کو برقرار رکھ سکے کیونکہ ہم previous lectures کے اندر بھی اور previous کافی دفعہ ہم یہ discuss کر چکے ہیں کہ جو بھی product جو بھی ingredient جو ہے یا کوئی بھی material جو ہے جتنا ہم اس کو dry کریں گے جتنا اس میں سے ہم moisture contents کو یا water کو remove کریں گے وہ اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ stable ہو جائے گا کیونکہ اگر کسی بھی product کے اندر کسی بھی ingredient کے اندر یا material کے اندر moisture available ہے moisture اس کے اندر ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ chemical reaction جو ہے وہ تیز ہو جاتے ہیں oxidation ہو گیا hydrolysis ہو گیا یا اس کے اندر جو ہے microbial contamination کے chances جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ moisture میں جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے micro organism جو ہے وہ grow کر سکتے ہیں جتنا ہم اپنی product کو جتنا ہم اپنے material کو یا جتنا بھی ہم جو ہے اس اس ingredient کو ہم dry کریں گے اس کی جو ہے ہم stability میں اس کی جو ہے ہم life میں جو ہم اضافہ کر دیتے ہیں اسی طرح اگر ہم specifically بات کریں granules کو اور جو ہے ہم مختلف جو ہے وہ general products جو ہیں ان کو بھی ہم dry کرتے ہیں مقصد یہ ہی ہے کہ آپ ان products کی life کو آپ increase کر سکیں ان کی shelf life کو increase کر سکیں اسی طرح مسالہ جات کو بھی جو ہے process کرنے سے پہلے packaging کرنے سے پہلے جو ہے ان کو dry کیا جاتا ہے تاکہ ان کی stability کو بڑھا سکیں اسی طرح جو ہے وہ conflaks کو بھی جو ہے وہ dry کیا جاتا ہے تاکہ ہم ان کی stability کو بڑھا سکیں ہم specifically اگر ہم pharmaceutical products کی بات کریں یا ہم tablets کی بات کریں تو tablet کے اندر مختلف powders کو یا جو ہم ہم نے granules بنائے ہیں specifically wet granulation کے process کے دوران تو ان کو dry کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم اس product کو ہم جو ہے اس formulation ingredient کو ہم compress کر کے compression machine کے ذریعے ہم اس کو tablet کی shape میں لے کے آ سکیں کیونکہ جس بھی جن granules کے اندر moisture contents زیادہ ہوں گے اس کو ہم compress نہیں کر سکتے وہ آپ کی compression کے دوران machine جو ہے اس کے parts کے ساتھ dyes and punches کے ساتھ جو ہے وہ stick کر جائے گا جس سے جو ہے وہ proper جو ہے وہ compression ہم جو ہے وہ possible نہیں کر سکتے تو general example میں salt ہے sand ہے washing powder ہے اور milk powder جو ہے اس کو بھی ہم جو ہے وہ dry کرتے ہیں process کرنے سے پہلے اور specifically جو ہم اگلے ہم جو ہمارا lecture ہے اس کے اندر ہم discuss کریں گے کہ granules جو ہیں ان کو dry کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ drying کا process perform کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی product کو process جو ہے وہ کر سکیں اور اپنی product کو ہم جو ہے اس کی shelf life کو ہم increase کر سکیں اور اس کی ہم stability کو بڑھا سکیں lecture کے اس حصے میں ہم جو ہے وہ drying جو process ہے اس کو perform کرنے کے لیے pharmaceutical industry کے اندر ہم equipments کو discuss کریں گے کہ کون کون سے equipments ہم استعمال کرتے ہیں اس میں اندر belt dryer ہے اس کے اندر vacuum tray dryer ہے یہ دو dryers جو ہیں ہماری book کے اندر mention کیے گئے ہیں لیکن کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک اچھا pharmacy technician بننے کے لیے تاکہ اگر آپ کو موقع ملتا ہے کسی بھی pharmaceutical industry کے اندر کام کرنے کا تو آپ کو وہاں پہ جو available machinery ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے تو ہم جو ہے ایک third جو ہے dryer کا بھی ہم جو ہے وہ یہاں پہ ہم discuss کریں گے جس کا نام ہے fluid bed dryer جو کہ mostly جو ہے وہ اچھی pharmaceutical industry کے اندر اب جو ہے یہ fluid bed dryer جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں کیونکہ ان کی efficiency بہت اچھی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ material کے ضائع ہونے کے chances جو ہے وہ بہت کم ہوتے ہیں تو ہم جو ہے وہ تین طرح کے dryers کو ہم discuss کریں گے belt dryer vacuum trade dryer اور fluid bed dryer جو ہے اس کو ہم discuss کریں گے اب ان کو ہم one by one discuss کر لیتے ہیں پہلا جو ہمارا dryer ہے that is belt dryer جیسے نام سے ظاہر ہے belt dryer dryer mean خوش کرنے والی machine اور belt کا مطلب ہے جو اس کے working کا process ہے جیسے ہم جو material ہے اس کو ہم ڈرائے کرتے ہیں اس کے نام سے جو ہے اس کا نام جو ہے وہ رکھا گیا ہے belt dryer is a continuous drying equipment it is widely used in chemical food and pharmaceutical industry pharmaceutical industry کے اندر بھی اس کے علاوہ food industry کے اندر بھی اور chemical industry کے اندر بھی جو ہے وہ belt dryer جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں فرمسوٹیکل industry کی تو فرمسوٹیکل industry میں جو ہے جہاں پہ فرمسوٹیکل فرمسوٹیکل ڈوزج فارم منفیکچرنگ ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کے اندر گرینیولز یا پاوڈرز جو ہیں ان کو ڈرائے کیا جانا ہوتا ہے تو اب جو ہے جو ہے جو نیو جو ہے advancement ہو گئی ہے اس میں جو ہے وہ belt dryer جو ہے وہ بہت کم استعمال کیا جاتا ہے raw material جہاں پہ بن رہے ہوتے ہیں جہاں پہ جو material جو ہے وہ زیادہ مقدار میں بھی ہوتا ہے اور بڑے بڑے pieces کی شکل میں ہوتا ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ belt dryer کا استعمال کیا جاتا ہے principle کیا ہے principle کس principle پہ جو ہے وہ ڈرائنگ کا process جو ہے وہ belt dryer کے اندر جو ہم perform کرتے ہیں ہم نے کہا کہ liquid کو ہم remove کرتے ہیں evaporation کے process کے ذریعے اور اس evaporation کو cause کرنے کے لیے اس کو evaporate کروانے کے لیے اس liquid کو ہم اس material کو اس product کو جو ہے ہم اس ingredient کو ہیٹ کرتے ہیں ہیٹنگ کے ذریعے جب ہم اس کو ہیٹ کرتے ہیں تو اس میں سے جو moisture ہے جو اس کے اندر جو solvent ہے یا water ہے وہ liquid سے وہ evaporation کے اندر convert ہو جاتا ہے اور اور بخارات بن کے جو اس کے اندر اڑ جاتا ہے جس سے مقصد کیا ہے تاکہ ہم اس material کو اس product کو اس ingredient کو ہم جو ہے اس کو ہم stable بنا سکیں کیونکہ ہم بار بار ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو dry product ہوگی جس کے اندر moisture کم ہوگا جس کے اندر solvent کے جو contents ہیں یا water کے contents ہیں جتنے ہم اس کو possible کم کر سکتے ہیں اتنی ہی ہماری product جو ہے وہ safe ہوگی stable ہوگی اور اس کی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ shelf life کم بڑھا سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر microbial contamination کے chances کم ہو جاتے ہیں اس کے اندر جو chemical reactions ہیں وہ slow down ہو جاتے ہیں کیونکہ moisture کی موجودگی میں water کی یا solvent کی موجودگی میں وہ chemical process جو ہیں وہ speed up ہو سکتے ہیں تیز ہو سکتے ہیں جتنا ہم اس کو dry کرتے جائیں گے اس میں heat کرتے جائیں گے اس میں سے جو moisture contents ہیں جو liquid ہے وہ evaporate ہو جائے گا اور آپ کی product جو ہے وہ dry ہو جائے گی خوشک ہو جائے گا اور اس کو پھر آپ further process کر کے compression کے ذریعے جو ہے اس کو tablet کے اندر جو ہے وہ اس کی shape کے اندر convert کر سکتے ہیں اگر ہم parts کی بات کریں belt dryer کی تو ایک first جو اس کا حصہ ہے that is جو important ہے جو اہم role play کرتا ہے drying process کے اندر وہ ہے conveyor belt horizontal conveyor belt یہ horizontally جو ہے وہ move کر رہی ہوتی ہے conveyor belt mean convey کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ conveyor belt جو ہے وہ move کر رہی ہوتی ہے گھوم رہی ہوتی ہے اس کے بعد casing ہے جو اس کو cover کرے گی آپ کی product کو جو ہے وہ contamination سے بچائے گی جو ہے اس کو ضائع ہونے سے بچائے گی motor جو ہے جو conveyor belt جو ہے اس کو گھومانے میں move کرنے میں ہماری help کرے گی اس کے بعد hot air inlet ہے تاکہ ہم اس کو control panel ہے جس کے ذریعے ہم heating temperature ہے اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں اس کو ہم کم کر سکتے ہیں جو belt کی speed ہے اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں اس کو ہم کم کر سکتے ہیں اور جو ہے آپ کے جو equipment ہے اس کو control کرنے میں جو ہے وہ heating temperature ہے اس کو ہم increase یا کم کر سکتے ہیں تو یہ control panel کے ذریعے ہم جو ہے یہ تمام process جو perform کرتے ہیں اسی طرح hot air جس اس اس medium اس source جس کے ذریعے ہم اس material کو اس product کو ڈرائے کریں گے وہ جو ہے اس کے اندر important ہے کچھ جو جو belt ڈرائر ہیں اس کے اندر hot air کے ذریعے جو ہے وہ product کو جو ہے وہ ڈرائے کیا جاتا ہے اس کو خوش کیا جاتا ہے کچھ belt ڈرائر ایسے ہیں جن جن کو جو ہے وہ belt کے نیچے جو ہے وہ heating plates جو ہے وہ لگائی جاتی ہیں اور ان کے ذریعے جو ہے وہ belt کو گرم کیا جاتا ہے اور پھر اس belt کے اوپر جو بھی material ہوگا وہ ڈرائے ہوتا ہے وہ آگے چل کے ہم جو ہے اس کی جو structure ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد stand ہے جس کے اوپر پورا آپ کا جو ہے belt ڈرائر جو ہے وہ رکھا ہوتا ہے اور پڑا ہوتا ہے اگر ہم اس کو مزید جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں structure کو تو جیسے ہم نے کہا پہلے جیسے کیا کہ conveyer belt ہے conveyer جیسے ہم نے کہا کہ conveyer کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ایسی belt ایسا belt پٹا بھی ہم اس کو کہتے ہیں جو گھوم رہا ہوگا جو ایک material کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائے گا اس کے بعد heating plate جو ہیں کچھ جو belt ڈرائر ہیں اس کے اندر جو ہے heating plates بھی جو لگائی جاتی ہیں belt کے نیچے اور اس کو پھر electrically جو ہے اس کو heat کیا جاتا ہے ان کو گرم کیا جاتا ہے اور پھر اس کے ذریعے جو ہے وہ belt کو گرم ہوتی ہے اور اس پہ جو material پڑا ہوگا وہ dry ہو جائے گا evaporate ہو جائے گا اس کے اندر سے moisture جو evaporate ہو جائیں گے اس کے cover کرے گی تاکہ آپ کی product جو ہے وہ safe رہ سکے اس کے اندر contamination نہ ہو سکے وہ آپ کی product جو ہے وہ ضائع نہ ہو تو casing جو ہے وہ important ہے اور moving parts جو ہیں ان کو cover کرنے کے لیے تاکہ کسی بھی طرح کے جو ہیں وہ accident جو ہیں وہ آپ کے جو personal جو ہیں اس کو operate کر رہے ہیں وہ اس کو کسی بھی طرح جو ہے کہ accident سے جو ہے وہ safety point away سے جو ہے وہ casing کو ہم لگاتے ہیں اس کے بعد feeding hopper جو آپ feeding inlet جہاں سے material جس کو آپ نے dry کرنا ہے اس کو ہم اس آہ belt dryer کے اندر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آہ کچھ جیسے میں نے کہا کہ کچھ جو belt dryers ہیں اس کے لیے جو source ہے جس کے ذریعہ material کو جو dry کریں گے وہ hot air ہے hot air جو ہے وہ inlet ہے جہاں سے hot hot air جو ہے وہ اس پورے آہ machine کے اندر اس پورے equipment کے اندر جو ہے وہ in کی جاتی ہے تاکہ اس hot air کے ذریعہ ہم product جو ہے ہم dry کر سکیں اس کے بعد جو product dry ہوگی تو اس کے اندر سے جو moisture ہیں وہ evaporate ہوگا تو اس moisture کو نکالنے کے لیے جو ہے وہ ہم ہم جو ہے exhaust outlet یا outer جو ہے اس کے ذریعے ہم اس moisture کو جو ہے وہ باہر جو ہے وہ نکالتے ہیں اگر ہم اس کو process کو دیکھیں تو جو feeding inlet ہے وہاں سے جو ہے وہ material کو اندر داخل کیا جاتا ہے اور پھر جو ہے hot air جو ہے وہ ان کی جاتی ہے اس material کے اندر اس سے کیا ہوگا جو اس product کے اندر ان granules کے اندر اس material کے اندر جو moisture ہوگا جو liquid ہوگا وہ اس heating کے ذریعے evaporate ہوگا اور وہ جو ہے وہ exhaust کے ذریعے جو ہے وہ وہ باہر جو ہے ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور dry product جو ہے ہم اس کو حاصل کر لیتے ہیں اور اس کو پھر further processing کے ذریعے ہم اس کو نکال لیتے ہیں تو کیا ہوگا جو ہے کہ material کو ہم ہم نے ان کیا ان لیٹ کے ذریعے material ان لیٹ کے ذریعے اور پھر جو ہے اس کو ہم نے dry کرنے کے بعد اس کو ہم نے جو ہے اس کے اندر سے جو moisture ہے اس کو ہم نے exhaust کر لیا اور اب کے پاس dry product جو ہے وہ حاصل کر سکتی ہے ہو جاتی ہے اب جو ہے ہم discuss کر لیتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں پہ استعمال کرتے ہیں belt dryers کا جیسے میں نے پہلے کہا کہ pharmaceutical industry کے اندر جہاں پہ dosage form manufacture ہو رہی ہیں tablet manufacturing ہو رہی ہے اور اس کے granules کو dry کرنا پڑتا ہے تو pharmaceutical industry کے اندر current situations کے اندر belt dryers جو ہیں وہ بہت کم استعمال ہو رہے ہیں جہاں پہ materials زیادہ quantity کے اندر ہے زیادہ بڑے pieces کے اندر ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ belt dryers کا استعمال کیا جاتا ہے تو belt dryers are suitable for drying raw materials that are good in breathability ایسے ingredients ایسے materials جن جو کہ جو ہے وہ heat ہم کہہ سکتے ہیں heat stable ہیں ان کے لیے ہم جو ہے وہ belt dryers کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ heat کر کے جو ہے وہ material کو dry کرنا پڑتا ہے belt dryers are good for raw material in shape of pieces strips are granules ایسے materials ایسے raw materials جن جو کہ زیادہ مقدار میں ہیں بڑے pieces کے اندر ہیں یا strips کے اندر ہیں یا بڑے بڑے granules کی شکل کے اندر ہیں ان کو dry کرنے کے لیے جو ہے وہ belt dryers کا استعمال کیا جاتا ہے with belt dryers we can dry pasted raw materials such as filter after shape through granules or exfoliator جو ہے مختلف جو ہے وہ filters جو ہیں وہاں پہ جب ہمارے پاس جو ہے وہ بہت سارے materials جو ہیں وہ dry powder collect ہو جاتے ہیں تو ان کو dry کرنے کے لیے ان کے filter cake کو dry کرنے کے لیے جو ہے وہ بھی کیونکہ filter cakes جو ہیں وہ بڑے pieces کے اندر ہوتے ہیں تو ان کو dry کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ belt dryers کا استعمال کیا جاتا ہے یا granules اگزوڈیٹر سے جو پروڈکٹ نکل رہی ہے ان کو granules کے form میں shape کرنے کے لیے کر کے جو ہے ان کو ہم نکالتے ہیں تو ان کو اور وہ granules جو ہیں وہ بڑے بڑے pieces کی شکل میں ہوں یا بڑے size کے اندر ہوں تو ان کو بھی جو ہے وہ belt dryers کے اندر جو ہے وہ dry کے جاتا ہے یا کسی اگزوڈیٹر کے ذریعے نکلے ہوئی material کو بھی ہم جو ہے وہ اس belt dryers کے اندر ہم جو ہے وہ نکالتے ہیں اگزوڈیٹر جو ہے ایسا equipment جس کے جس کے اندر ہم کسی بھی material کو forcefully جو ہے ہم چھوٹے pieces کے اندر یا strips کے اندر ہم اس کو convert کرتے ہیں اس material کو ہم بڑے forcefully جو ہے وہ small holes سے نکالتے ہیں تاکہ وہ بڑے pieces جو ہیں بڑا بڑے size کے جو ingredient ہیں وہ چھوٹے size کے particles کے اندر convert ہو جائیں اگزوڈیٹر کی ایک جو ہے simple example ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیمہ بنانے والی جو machine ہے جو manually operate کی جاتی ہے وہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ exudator کی exudator کی ایک type ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے تو یہاں پہ ہمارا آج کا lecture جو complete ہوا انشاءاللہ ہم اگلے lecture کے اندر ہمارے جو دوسرے dryers ہیں اس کے بارے ہم discuss کریں گے امید ہے آپ کو اس lectures کی جو ہے وہ جو ہے آپ understand کیا ہوگا آپ نے اگر اس کے اندر کوئی آپ کا question ہے تو آپ جو ہے وہ comments ہیں اس کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں اللہ آپ کا امیون آسرو اسلام علیکم